السلام علیکم میں نورچا اور آج میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں کہ جیسے پاک سٹیڈی کا پیپر ہے بچوں کا تو پھر بچے بریشان ہوتے ہیں بچوں کو کافی بچوں کو پیپر کا پیٹرن نہیں سمجھا تھا کافی بچوں کو انپورٹن انپورٹن کی نیڈ ہوتی ہے تاکہ وہ پہلے سے تیاری کر سکے ٹھیک ہے پہلے میں آپ کو تھوڑا پیٹرن سمجھاتا ہوں پیپر کا پیٹرن کیسے ہوتا ہے دیکھیں یہاں پر آپ نے پہلے سب سے پہلے رول نمبر لکھنا ہوتا ہے اپنا اپنا مکمل آپ نے رول نمبر لکھنا ہے جو آپ اوپر ڈیجٹ لکھ رہے ہیں وہ پھر آپ نے اس کے ببلز فیل کرنے ہوتے ہیں ببلز کا کیا رکھنا ہے باہر ببل پین کی نشان ببل سے باہر نہ جائیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے آنسر شیٹ نمبر لکھنی ہوتی ہے وہ آپ کو جو دوسری شیٹ دی جاتی ہے اس کا آنسر شیٹ نمبر لکھا ہوتا ہے وہاں سے آپ نے نوٹ کر گیا ہے آنسر شیٹ نمبر لکھنا ہوتا اس کے بعد سگنیچر آف کنڈیڈیٹ یعنی یہاں پر آپ کا سگنیچر ہوتا یہاں پر آپ نے اپنا سگنیچر کرنا ہے وہ اس کے لئے سگنیچر آف انویجی لیٹر جو آپ کے اوپر انویجی لیٹر کھڑا ہوگا وہ یہاں پر اس انویجی لیٹر کا سگنیچر ہوگا ٹھیک ہے تو صحیح ہے پھر ہم اپنے پیپر کی طرف چلتے ہیں دیکھیں یہ موڈل پیپر ہے کہ یہاں سے آپ ایم سی نوٹ کر لیں تقریبا یہاں سے بھی آنے کے کافی چانسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ نمبر وائز نمبر آپ نوٹ کرتے ہیں یہاں ایم سی کیوز اور انہوں کے زیادہ چانسز آنے کے تقریبا یہ بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے اور یہ آ سکتے ہیں اس پار ٹھیک ہے میں نیچے کرتا جانا ہوں ٹھیک ہے آپ نے نوٹ کر لیا ہوا یا آپ یہاں سے سکرین شوٹ لے لیں یا پھر آپ اس کو نمبر بائی نمبر نوٹ کرتے ہیں میں تھوڑا سا زوم کر دوں آئی ہوپ کہ آپ نے دیکھ لیا ہوا ٹھیک ہے ابھی چلتے ہم اس کا جو سبجیکٹیو ہوتا ہے سبجیکٹیو میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو جو سیکشن بھی ہوتا ہے سیکشن بھی چوبیس نمبر کا ہوتا ہے ٹونٹی فور مارکس کا ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے بہتے جو کسٹر نمبر ٹو ہے دیکھیں اٹیمٹ اینی ایٹ پارٹس فروم دا فولوینگ آل پارٹس کہری ایکوال مارکس ٹھیک ہے اس میں اسے مطلب آٹھ آپ نے کرنے ہوتے ہیں یارہ آپ کو دی جاتے ہیں اس میں آپ نے آٹھ کرنے ہوتے ہیں آٹھ اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس کے ہر ایک کے مارکس ایکوال ہوتے ہیں ٹھیک ہے برابر ہوتے ہیں مساوی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ابھی تین تین مارکس کا ایک ایک سوال ہوتا ہے اس کا جواب دینا ہوتا ہے ہم نے شورڈ میں جس میں ہمیں کتنے کرنے ہوتے ہیں ہم نے کرنے اس میں سے آٹھ سوال کرنے آٹھ اٹیمٹ کرنے باقی تین چوہہ اس کے طور پر چھوڑنے یہ کچھ انپورٹنٹ پورٹ اکسٹر ہیں یہ آپ نوٹ کرتے جائیں یہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے اچھی طریقے سے اور اسی ہی گانے کے سب سے زیادہ چانسز لگ رہے ہیں اس پارٹ ٹھیک ہے اس پچھو سیکشن سی ہوتا ہے سیکشن سی ہوتا ہے سولہ مارکس کا اس میں سے آپ نے کتنے کرنے ہوتے ہیں دو کرنے ہوتے ہیں آپ کو تین دیہ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک آٹھ نمبر ہوتے ہیں لانگ میں اس کا جواب دینا ہوتا ہے اٹھ آٹھ کے ہوتے ہیں اسے دو آپ نے کرنے ہوتا ہے ایک چوہہ اس کے طور پر چھوڑنا ہے اٹھ اٹھ الوگ Masonہ آپ نے انہوں کو اچھی طریقہ سے نوٹ کر لینا ہاوڈ اٹ پاکستان ایس نیکلر پاور یہ تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بھائی یہ تو ہر بار آرہا ہے یہ میں نے پچھلے پاسٹ پیپرز میں بھی دیکھا ہے پہلا پہلا یہ کسٹر نمبر تھری تو آپ نے پکا ہاتھ کرنا ہے اس کو نہیں چھوڑنا اس کے راہے کسٹر نمبر فور آپ دیکھ سکتے ہیں کسٹر نمبر فائف بھی آپ کے سامنے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ریڈ کر لینا یا اس کی پریکٹس کر لینی یا تیاری کر لینی اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوزنگ ہو تو آپ نے کسی بھی حوالے سے مطلق آپ کو ویڈیو چاہیے ہو یا کسی بھی ٹاپک کے مطلق آپ مجھے کمٹ کر کے کہہ سکتے ہیں میں اس ٹاپک پر ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا اور اگر آپ میری چینل پر نہیں ہوئے تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے تمام ٹرینٹس تک شیئر کریں ٹھیک ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ